وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں دو حسار اٹھارم میں جھڑو الیکشن ہوا دو شیر کو بورد دینا چاہتے تھے لیکن مہر کہاں لگی سب کو معلوم ہے وزیراعظم شہباز شریف کا امامیہ قلونی فلائی آور اور شادرہ ملٹی لیول گریڈ سیپریشن منصوبے کی تقیب سے خطاب کہاں ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننا پڑ رہی ہیں آئی ایم ایف سے ہم جان چھوڑا لیں تو یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی وزیراعظم شہباز شریف کا شادرہ کے مکینوں کے لیے دو نئے منصوبوں کا بھی اعلان کہا میٹرو بس کالا شاکاکو کو تک جائے گی کورٹ عبد المالک میں ہسپتال بنے گا وزیراعظم شہباز شریف کا امامیہ قلونی ریلوے کروسنگ فلائی آور اور شادرہ کا دورہ فلائی آور منصوبے کی تعمیر کے حوالے سے بریفنگ دی گئی وزیراعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب میں کہنا تھا کہ آئی ایم ایف کا ٹوٹا ہوا معاہدہ ہماری جھولی میں ڈالا گیا ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں آئی ایم ایف کی شرائط ماننا پڑ رہی ہیں آئی ایم ایف سے ہم جان چھوڑا لیں تو یہ پاکستان کی بڑی کامیابی ہوگی دوہزار اٹھارہ میں جھرلو الیکشن ہوا اور آئی ایم ایف کا ٹوٹا پوٹا معاہدہ ہمارے جھولی میں پڑا اور کس طرح ہم نے آج بھی لکیریں نکالی جا رہی ہیں تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدہ ہو جائے میں اس دن کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے کہتا ہوں کہ میری زندگی میں اگر ہم آئی ایم ایف سے جان چھوڑا لیں اور یہ جو بیڑیاں آئی ایم ایف کی یہ کٹ جائیں ایک دن تو وہ پاکستان کا سبچ بڑا خوشی کا دن ہوگا کہ پاکستان پر پاؤں پہ کھڑا ہوگا وزیراعظم شہباز شریف کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمنٹ اور عدلیہ کا معاملہ آپ کے سامنے ہے اس پر یہاں کچھ نہیں کہوں گا دوہزار اٹھارہ میں جھرلو الیکشن ہوا جالی الیکشن سے ترقی اور خوشحالی کا سفر رکا گیا سابق چیف جسٹس ساکیب نصار نے اس لیے ہم پر پابندیاں لگائیں کہ منصوبے مکمل نہ ہوں منصوبے عوام کے ہیں اور آپ دیکھئے کہ جب دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ابھی کئی بہینیں پڑے تھے تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ساکیب نصار انہوں نے ان تمام منصوبوں پر پابندیاں لگا دی تھی کیوں اس لیے کہ نون لیگ نہ جیت سکے انہوں نے بقاعدہ بلا بلا کر افسروں کو تنبیہ کی وزیراعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ اس بار ماہ سیام میں نگران وزیراعظم موسی نقوی کے مشورے پر مفتاتہ تقسیم کیا گیا انہوں نے کوٹ عبد المالک میں ہسپتال بنانے کا اعلان کیا وزیراعظم شہباز شریف نے گورنمند شہدرہ ہسپتال کا دورہ بھی کیا مریضوں سے مفت تدویات اور علاج معالجے کے بارے میں دریافت کیا آگے بلد آپ کو بتائیں وزیراعظم کا میٹرو بس سرویس کو کالا شاکاکو تک توسی دینے کا ماضی میں بھی میس ٹرینزٹ سسٹم کی توسی کے اعلان زبانی جمع خرچ ثابت ہوئے میٹرو بس سرویس کی رانہ ٹاؤن شخپورہ روڈ تک توسی ہونا تھی پنجاب حکومت نے پلائن کی منصوری دینے کے بعد فائل کو بند کر دیا ہے اس فائل پر دوبارہ کام کب ہوگا بتائیں کہ سنگابتین چیزیں وزیراعظم شہباز شریف نے آج امامیہ کلونی اور شادرہ ملٹی لیول گریٹ سپریشن پروجیکٹ کا جائزہ لیا اور وہاں پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میٹرو بس سرویس کو کالا شاہ کارکو تک توسی کرنے کا اعلان کیا لیکن ماضی میں بھی ماس ٹرینزٹ سسٹم کی توسی کے جو اعلان ہے وہ زبانی جمع خرچ ثابت ہوئے ماضی میں میٹرو بس کی توسی کے لیے کیے گئے اعلانات ابھی تک عمل درامت کے منتظر ہیں گجو متہ سے شادرہ تک چلنے والی میٹرو بس سرویس کو گزشتہ سات سالوں سے توسی نہیں دی جا سکی جبکہ ماضی میں وزیراعظم شہباز شریف نے میٹرو بس کو رانہ ٹاؤن شہکو پورا رور تک توسی کرنے کا اعلان کیا تھا لیکن مجاب حکومت کی منظوری کے بعد یہ منصوبہ فائلوں میں بند ہو گیا اس کے علاوہ ماضی میں حکومت سپیڈو بس سرویس کو بھی بڑھانے کا اعلان کیا لیکن حکومت کے اعلان پر عمل درامت کروانے میں ادارے کش مکش کا شکا رہے پنجاب حکومت نے سپیڈو بس کا روڈ شہکو پورا اور مریض کے تک چلانے کا حکم دیا تھا لیکن ماس ٹانزٹ آثورٹی نے دیگر شہروں میں سپیڈو بس سرویس چلانے کے لیے بوڈ آف ڈریکٹرز کی جانب رجوع کرنے کا فیصلہ کیا اور ابھی تک بوڈ آف ڈریکٹرز سے اس کی منظوری نہ ہو سکی اس کے علاوہ جولائی دو ہزار بائیس میں وزیراعظم شہباز شریف نے ماس ٹانزٹ کے پی کاؤرز میں قرائیوں میں کمی کا اعلان کیا لیکن وزیراعظم شہباز شریف کے یہ احکامات بھی بے سود ثابت ہوئے اور پنجاب حکومت نو ماہ بعد بھی ماس ٹانزٹ کے پی کاؤرز میں قرائیوں میں کوئی ریلیف راہم نہ کر سکی اس طرح آج بھی ایک جو اعلان ہے وہ کر دیا گیا ہے کہ میٹرو بس سرویس کو کالا شاکاکو تک پسید دے جائے کی تاہم ابھی جو اس علاقے کے سٹیک ہولڈر تو رہائشنگ ہیں وہ ایک سمر کے منتظر ہے کہ اس اعلان پر اور بازی کے اعلانات پر کب اگر عمل درامت ہوگا بہت شکریہ زین اللہ عبیدین اس تفصیل کا وزیراعظم شہباز شریف سے مولیٹ آن میں سیاسی اور قانونی ٹیم کی ملاقات ہیں ملک کی جاری آئینی اور سیاسی صورتحار اور ساتھ ساتھ دیگر امور پر تفصیلی مشاورت ہوگی وفاقی وزیراعظم شہباز شریف سے مولیٹ آن میں سیاسی اور قانونی ٹیم کی ملاقات ہیں شامل ہیں اطار اطار ملک احمد خان اور اہاں چیمہ بھی وزیراعظم سے ملاقات میں موجود ہیں اسی پر بات کرتے ہیں شبیر حیدر حماس صاحب موجود ہیں شبیر کیا تفصیلاتیں اس ملاقات کے حوالے سے جی کوشش کریں گے شبیر حیدر سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی اپنے ناظرین کو آگاہ کرتے چلے کہ وزیراعظم شہباز شریف سے مولیٹ آن میں سیاسی اور قانونی ٹیم کی ملاقات ہوئی ہے ملک میں جاری آئینی اور سیاسی صورتحال اور دیگر مور پر تفصیلی مشاورت کی گئی ہے وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر اور سابق وزیر قانون زاہد حامد ملاقات کرنے والوں میں شامل ہیں شبیر سے رابطہ بحال ہوا ہے ان سے مسئل چانیں گے بتائیں کہ شبیر اس ملاقات کے بارے میں مزید جی وزیراعظم شباز شریف اپنی رہشگہ پر موجود ہیں اور اس حوالے سے وزیراعظم سے ملاقات کے لئے ان کی سیاسی اور قانونی ٹیم مارڈل ٹان پہنچ گئی ہے اور وزیراعظم سے ملاقات کرنے والوں میں وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر اور ان کے ساتھ ساہد حامد مصطفی رحمد ایڈوکیٹر وزیراعظم کے معاملین خصوصی اتاولہ تارر ملک احمد کان آب چیما بھی اس ملاقات میں موجود ہیں اور اس میں پارٹیز رہے کے کہنا ہے کہ وزیراعظم شباز شریف کی اپنی سیاسی اور قانونی ٹیم سے ملک میں جاری آئینی اور سیاسی سورتی حال پر تکلیلی مشابہ جاری ہے اور اس میں ثابت اٹارنی جنرل سلمان برک بھی جو اس مشابہ میں موجود ہیں اور اس میں تمام جہاں ملک کے اندر موجودہ سیاسی اور آئینی سورتی حال پر تبادلہ شیل پیئے دارہ جی بہت شکریہ شبیر وزیراعظم شہباز شریف کا لاہور کے میگا پروجیکٹس کا جائزہ لینے کا فیصلہ شہباز شریف کل کلمہ چونھ کے کارٹلنگ سائٹ کا دورہ کرے گی وزیراعظم کو کلمہ چونھ کی توسیع اور دو انڈر پاس کی تعمیر سے متعلق آگاہ کیا جائے گا شہباز شریف نے کل سینٹرل بزنس دسٹرک پنجاب کا اجلاس بھی طلب کر لیا ہے زین سے مسیح جانے کے بتائے گا زین زیراعظم میاں محمد شباز شریف اپنے دورہ لاہور کے دوران خاصے متحرک نظر آ رہے ہیں آج بھی ان کی جانب سے شہر کے میگا پروجیکٹس کا دورہ کیا گیا اور زرائے کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دورہ لاہور کے دوران شہر کے دیگر جو ترقیتی منصوبے ہیں ان کا بھی وزیراعظم جائزہ لیں گے زرائے کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ وزیراعظم شہباز شریف کل اتوار کے روز کلمہ چوک ری مولڈنگ منصوبے کا دورہ کریں گے اس ری مولڈنگ منصوبے کے دورے کے دوران میں وزیراعظم خود سائٹ پر جائیں گے اور وہاں پر جا کر تعمیرتی کام کا معینہ کریں گے جبکہ وزیراعظم کو منصوبے سے متعلق سائٹ پر ہی بریفنگ دی جائے گی یہ کلمہ چوک کی توسیح اور مزید دو انڈر پاسس کی تعمیر سے متعلق کہ وزیراعظم شہباز شریف کو آگاہ کیا جائے گا ذرائع کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ وزیراعظم کل الالصوبہ چینٹرل بزنس ڈسٹک ڈیویلیپنٹ آتھارٹی پنجاب کا اجلاس کی طلب پر رکھا ہے اور یہ اجلاس سات کلب روڈ پر ہوگا اجلاس میں والٹن ائرپورٹ بابے باکستان کی اراضی پر ہونے والی تعمیرات اور گلوہ کو کمرشل حق بنانے کے حوالے سے سی بی ٹی پنجاب کے جو افسران ہیں ان کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی اس کے علاوہ جو دیگر لاہور کی دیولپنٹ آتھارٹیز ہیں ان کی جانب سے شہر کریں گی بہت شکریہ زین العابدین اس حوالے سے تفصیلان آگاہ کرنے کے لئے آپ کو اتائیں کے چاہدی پرویسی راہی سے سابق کرکانے اسمگی اور سیاسی راہ دماغ کی ملاقات موجودہ سیاسی سنگان اور دیگر امور پر گفتگو چاہدی پرویسی راہی کہتے ہیں پارڈیمیٹ میں آئین اور قانون کا تماشتہ لگانے والوں کو عوام الیکشن میں نشان عربت بنا دیں گے حکومت کو الیکشن ہر حال میں کرانا ہی پڑیں گے مزید افصیل آ جانیں گے لیاکت علی سے لیاکت علی جبرکل مرکز حضرت تحریکین صاحب شریف پرزید لائی اور صاحب اکر فاکی ازید چوئی وجہہ حسین سے صابق ارکان اسمبلی اور سیاسی رہنماؤں نے ملاقات کی ہے اس ملاقات کے دیوالوں میں صابق ایمین نے ویہاڑی آفتہ بمطلبہ کچھی ایمین نے صابق اور انگزیب کچھی اور صابق صبائی وزید جہانزیب کچھی صدار کچھی اور دیگر رہنماؤں شامل تھے اس موقع پر چوئی پرویلے کا کہنا تھا کہ سپریم کور نے حکومتی بل سے ساری حوال نکال دیا حکومت غیر آئینی بل کے ذریعے سپریم کور کے اندر تفرقہ پیدا کرنا چاہتی ہے سپریم کور نے عدلیہ میں انتشار پیدا کرنے کی حکومتی سازش نکام بنا دی اور سپریم کور کے جدد کندانہ فیصلے دنیا میں پاکستانی عدلیہ کا وقعات بلند کریں کیم جستث اس وقت پوری قوم کے ہیرو بن چکے ہیں بہت شکریہ علیہ آکر آپ کو بتائیں کہ سرویچس انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ورگ چارج مناسبیوں کی تنخواہ میں اصافی کا معاملہ ہے تنخواہ بڑھنے سے ورگ چارج مناسبی میں خوشی کی لہر ٹوڑ گئی ہے تنخواہ میں اصافہ پرنسپل سیم پروفیسر پالوک افسر کے خامات پر کیا گیا مزید تفصیلات جانیں گے سجاد حسین سے جی سجاد جی اسی پر بات کر لیتے ہیں ایک بار پھر سجاد حسین ہم ایسا موجود ہیں جی سجاد کیا تفصیلات ہیں سوال اسے تنخواہ بڑھائی گئی ہیں سرسز انٹیچوٹ آف میڈیکل سنسپس کے ورد چارج ملازمین نے تنہاؤں میں اضافہ کر دیا گیا ہے تنہاؤں میں اضافہ پرنسپل سیم پروفیسر فروغ قفل کے احکامات پر کیا گیا ہے سرسز انٹیچوٹ آف میڈیکل سنسپس کے ورد چارج ملازمین کے تحرم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے رمضان مبارک کی خوشی اور مہنگائی کے اس دور میں یہ اضافہ خوش آئین ہے ایسا ہے کہنا ہے ملازمین کا ملازمین کی جانت سے تنہاؤں کے اضافہ پر پرنسپل سیم فروغ قفل کو گردستہ پیش کیا گیا ہے پرنسپل سیم کا کہنا ہے کہ تمام ملازمین ادارہ کی قدمت کے جذبہ سے سرچار ہیں اور محصر ہے کہ ہم بھی ایک ٹیم کی طرح کام کر رہے ہیں ملازمین کی فلاوگ اور بود کے لیے ہر ممکن کوشش کرتے رہیں گے بہت شکریہ ستا جان دوسرے جانے بیدل پیدر پر سیبریج اور وارٹر سپلائی سے متعلق واسا کے ایسو پیز جاری ایسو پیز کے مطابق امرجنسٹ انٹرز میں سٹاف اور مشنیٹی چوبیس گھنٹے موجود رہے گی آور فلو سے بچنے کے لیے عید سے قبل ڈرینوں کی ڈیس سلٹنگ کی جائے گی عید کے دنوں میں سیبریج سے متعلق شکایت کا بروقت ازالہ بھی کیا جائے گا بات کریں گے سینلہ بردین سے بتائی یہ دلکتر کی مناسبت سے واسا کے جانب سے جو انتظامات ہیں ان کو حتبی شکل دے دی گئی ہے اور جپٹی منیجنگ ڈریکٹر او اینڈ ایم عبدالکرین کی جانب سے واسا کے تمام او اینڈ ایم ڈریکٹرز کو عید کے ایسو پیز بوزہ کر دی گئے ہیں اور ان ایسو پیز پر سختی سے عمل درامت کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہیں افسران کو ہدایت کی گئی ہے کہ عید کے دنوں میں گٹروں سے نکالی گئی جو گندگی ہے اس کو سڑکوں پر نہ پڑے رہنے دیا جائے جبکہ ڈرینوں سے نکالا گیا سالڈ ویس بھی سڑکوں پر نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ عید کے دنوں میں جو واسا کے دفاتر ہیں وہاں پر امرجنسی سینٹرز بنانے کا بھی حکم دیا گیا ہے اور ان امرجنسی سینٹرز میں سٹاپ اور مشینری چوبیس گھنٹے موجود رہے گی ایس اوپیز میں واسا کے ڈریکٹرز کو ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ اوورپلو سے بچنے کے لیے عید سے کبل ڈرینوں کے ڈسلٹنگ کی جائے مین ہولز کو چیک کیا جائے اور ٹوٹے مین ہولز کو تبدیل کیا جائے اس کے علاوہ عید کے دنوں میں سیوری سے متعلق شکایات کا بروقت قضالہ کرنے کے حکمات جاری کیے گئے ہیں پانی کی فراہمی کے لیے چوبیل اوپیٹرز جوٹی پر موجود ہوں گے جبکہ شہر میں لگے پائر ہائیڈرینٹ اوپریشنل اور ان کو پانی کی فراہمی مجسر ہوگی یہ ایس اوپیز میں کہا گیا ہے عید کے دنوں میں خاص طور پر پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے واٹر باؤزر سٹینڈ بائی رکھے جائیں گے ایس جیو تفاتر میں عید کے دنوں میں سٹاف موجود رہے گا اور ایس جیوز ذاتی طور پر عید کے دنوں میں شکایات کو منیٹر کریں گے اس کے علاوہ بارشوں کے پیش نظر واسا کے تمام افسران کو عید کے دنوں میں الرٹ رہنے کی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں جی ٹھیک ہے زینہ آپ ہمارے ساتھ رہے گا عید کے چھٹیوں میں ایل ڈی امراہ کی حفاظت کا معاملہ ہے ایل کی پانچ چھٹیوں میں نیچے سیکیورٹی کمپنی کے حمراہ ایل ڈی امراہ بے جیوٹی پر ہی ہوگا ایل ڈی امراہ ملاسمین کی ایل کے چھٹیوں کے دران ختمہ چیف سیکیورٹی آفیسر کے سپورد ہیں اور ایل ڈی امراہ ملاسمین پرانی بلڈنگ نئی بلڈنگ ون ونڈو بلڈنگ پر جیوٹی بھی دیں گے اسی پر بھی بات کرتے ہیں زینہ اللہ عابدین سے جی زینہ اس حوالے سے بھی تفصیلات جاگہ کرے اب پنجاب حکومت کی جانب سے اید الفضر کی چھٹیوں کی منظوری دے دی گئی ہے جس کے بعد ان چھٹیوں میں ایل ڈی اے کی املاق کی حفاظت کے لیے بھی دلائے عمل ہے وہ مرتب کر لیا گیا ہے ایل کی پانچ چھٹیوں میں نیجی سیکیورٹی کمپنی کے ہمراہ ایل ڈی اے کا عملہ بھی جھوٹی دے گا ایل ڈی اے ملازمین کی ایل کی چھٹیوں کے دوران جو فدمات ہیں وہ چیف سیکیورٹی آفیسرز کے سپورد کر دی گئی ہیں سرائے سر انجام دیں گے اس مراسلے کے مطابق ایل ڈی اے ملازمین آثورٹی کی پرانے بیلڈنگ نئی بیلڈنگ ون ونڈو سیل پر دیوٹی سر انجام دیں گے اس کے علاوہ ایل ڈی اے کے شہر میں مختلف مقامات پر واقعی جو سکولز ہیں جس میں ایل ڈی اے سکول جوہر ٹاؤن علامہ اقبال ٹاؤن سبزہ زار اور ای ایم ای میں بھی ذمہ داریاں سومپی تک گئی ہیں ان ملازمین کو اور ان ملازمین کو یہ کا معذرگی کہیں بہت شکریہ آپ کو ہم خبر سے آگاہ کریں اسلامباد کی یتیم بچی عمران خان سے اعداد لینے کے لیے زمان خان پہنچ گئی انتظامی نے چودہ سالہ سامیہ کو چائل پروٹیکشن بیرو کے حوالے کر دیا ہے اس پر بات کریں گے لیاقت تریسی لیاقت بتائے اس بارے چیئر میں ٹی ٹائی کو آگاہ کیا گیا لیاقت سے بھی بات کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ اسلامباد کی یتیم بچی عمران خان سے اعداد لینے کے لیے زمان پارک پہنچ گئی ہیں انتظامیہ نے چودہ سالہ سالہ سامیہ کو چائل پروٹیکشن بیورو کے حوالے کر دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اسلامباد کی یتیم بچی عمران خان سے اعداد لینے کے لیے زمان پارک پہنچ گئی اور وہاں کی انتظامیہ نے چودہ سارہ سامیہ کو چائر پرڈکشن بیورو کے حوالے کر دیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہی ہیں اسلام آباد کی بچی امداد کے لیے سمان پر پہنچ گئی مناوہ میں پیٹرالنگ پولیس افسران کا اچران ٹریننگ کے حوالے سے سیسٹیشن افسران کو وارڈ دیجیٹر لیپ سمیتی کر اپلیکیشنز پارے بریفنگ دی گئی ٹریننگ سیسٹیشن میں پیٹرالنگ پولیس کے چوبیس افسران نے شرکت کی مزید بات کریں گے متاثر حسین ہمارے سامنے موجود ہیں جی متاثر بتائے گا سبانہ سیسٹیشن اپ ڈیٹرالنگ پولیس کو چلانے کا اچران جو ہے واجیب جاب نے دیا تھا اب جو ہے ان کی ٹریننگ سیسٹیشن کا جو ہے وہ مناوہ آلائنز میں جو ہے وہ انکار کیا گیا ہے افسران کو ڈیجیٹر چلاننگ کے بارے میں بریفنگ دی ہے افسران کو ایک روز انڈور در کے دو روز کے لیے فیلڈ ٹریننگ دی جائے گی اس طرح سے اپنے فیلڈ میں جا کر جو دیگر ریجن میں اجلا میں جا کر جو ہے وہ دیگر پولیس افسران کے بارے میں شرکت کی ہے ان کو جو فرزر ٹریننگ دیں گے آئی جی پنجاب نے جو ہے وہ سیندر روز قبل پورٹرونی پولیس کو بھی ٹرافک پولیس کی تلسپہ رانوینگ کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ جو ٹرافک کی روانی ہے اہم شہروں پر اس کا پیہ چلتا رہے جو ٹرافک جو ڈرائیور ہیں جو ٹرافک کی خلاف وزنی کرتے ہیں ان کی خلاف جو ہے وہ قانونی کارویج ہے وہ امر میں لائے جا سکے بہت شکریہ مدصل آئی جی پنجاب کا فورس کے جزا اور سزا کے حوالے سے افسران اور اہلکاروں کے لیے خصوصی پیغام ڈاکٹر عثمان انبن نے کہا کہ جزا اور سزا کے متضاج کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اگر کوئی افسر یا اہلکار کو تاہی کا مرتقب ہوا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی آئی جی پنجاب کی بہترین کارکردگی دکھانے والے افسران کو انعامات دینے کی ہدایت اور جزا کا نظام کسی بھی محکمے کی ایفیشنسی کے لیے ضروری ہے لیکن پولیس کے محکمے میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے کیونکہ اس کا براہراز تعلق لوگوں کی زندگی کے ساتھ ہے ان کی سیفٹی سیکیورٹی کے ساتھ ہے اور ایک لفظ انصاف کے ساتھ ہے اگر محکمہ پولیس میں سزائیں نہیں دی جائیں گی تو یہ سمجھا جائے گا کہ محکمہ آکاؤنٹیبل نہیں ہے محکمہ پولیس میں بلا وجہ کی سزائیں دی جائیں گی تو سپاہ اور نیچے وقت کام کرنے والے افسران یہ سوچیں گے کہ کام کرنے کے باوجود سزا مل جاتی ہے بلا وجہ سزا دینا محکمے کو ڈی مورالائز کرتا ہے اس سے افسروں کے روب میں اضافہ نہیں ہوتا ان کی عزت میں کمی آتی ہے لہٰذا میٹرکس کے علاوہ سزائیں نہیں دی جائیں گی اور اس کو ایویلیویٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اب آتے ہیں انعام کی طرف یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محکمہ پولیس کے اتنے اچھے کاموں کا انعام نہ دیا جائیں اور اس کو اپریشیٹ نہ کیا جائیں روزانہ کی بیسس پہ یہ سلسلہ جاری ہے آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ پجاب کی بہدر پولیس فورس کو انتہائی مشکل کیس سال کرنے کے سلسلے میں اور بہت ہی اچھی طرح انصاف دینے کی وجہ سے دو ہزار جی ہاں دو ہزار سے زیادہ تمام انڈیویجولی سائنڈ کمینڈیشن سیٹیفیکیٹ وان یعنی سی سی وان دیے جا چکے ہیں جس میں سوا پانچ کروڑ روپے کی رقم ادا کی جا چکی ہے جو کہ بزریا چیک آپ کے کاؤں میں پہنچتی ہے اچس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش محسوس سے ڈیسٹک پروسیکیوٹرز لاہور کی مراقات ہوئی ہیں چلان چمہ کروانے کے عمل کو مسید فال برانے پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے چمہ کروائے گئے اچھلان کی بروقت تکمیل اور واپسی کے میکنزم کا بھی تفصیلی اچھائیسہ لیا گیا مدرسر حسین ہمائیسہ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں جی مدرسر بتائے گا اچس پی انویسٹک پروسیکیوٹر لاہور سے جو ہے وہ ملاقات کی ہے اچس پی پبلک پروسیکیوٹر امتیاد رسول چیمہ کی تین کے ہمارا انویسٹیگیشن ہیڈکوٹر جو ہے وہ ان کی ملاقات ہوئی ہے امتیاد رسول چیمہ نے اچس پی انویسٹیگیشن ہیڈکٹر انویسٹیگیشن ہیڈکوٹر صاحب سے جائے وہ ملاقات کی ہے ملاقات میں اچس پی سی آر او اڈوین ایس پیز اور لیگل برانچ کی انجاز بھی موجود سے ملاقات مکتر پروسیکیوٹر میں آئیل رکاوٹروں اچھلان پر لگے اترازت کو اچھلان جمع کرنا تھا اچھلان جمع کرنے کے عمل کو مزید حال بنانے پر بھی بادلہ کیا گیا جمع کروائے گئے روٹس کی بروقت کمیل اور واپسی کے میکنزم کا بھی تفصیلی اجازہ رہ گیا اچھلان جمع کروانے کے ستادکار کو مزید بڑھانے پر بھی اتفاہ کیا گیا اس والے سے اچس پی انویسٹیگیشن ڈکٹر انوش محصود کا کہنا ہے کہ فلیس پر آسٹیگیشن پارنشپ کی مدد سے ہم اس جمعہ کو قراربائی کی سلائیں جو ہے وہ دلوائی جائیں گی اس کے والے سے جو پینڈنسی ہے اس کو کریئر کیا جا رہا ہے اس ملاقات کے مقصد تھا کہ جو پینڈنسی پلان ہے اس کو جلد جلدی کلیر کروا جا سکے جو شہریم کے مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے گی اپڈیٹ کرنے کا شکریہ لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی اور مقابی پلاہ تنظیم کے درمیان مفاہمت یاداشت پر دستقات ہوئے ہیں کمپیٹر سائنس سیکلٹی اور ٹالیبانت کی استعادے کار بڑھائی جائیں گی ایم اے اوپر لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی کے وائز چانسٹر پرفیسر ڈاکٹر بشرا مرسا اور مقامی پلاہی تنظیم کے چیف ایکس ایکٹیو ڈاکٹر سہیل اش نکوی نے دستقات کی ہیں معاہدے کے تحر تعلیبانت کو کارپوریٹ ٹریننگ کے سہولت مہیا کی جائے گی لاہور کالیج فور وومن یونیورسٹی کے وائز چانسٹر پرفیسر ڈاکٹر بشرا مرسا نے کہا کہ پاکستان فریلانسنگ میں دنیا میں چاہتے نمبر پر ہیں سی ایس کے طلبہ کو بہترین پیشاور بننے کیلئے تربیہ دینے کی اشیر ضرورت ہے جبکہ ڈاکٹر سہیل اش نکوی نے کہا کہ بارہ ہفتے کے تربیتی پروگرام میں تکنیکی اور سوپٹ سکلز بھی سکھائے جائیں گی کمیشنر لاہور محمد علی رندھاوہ کی زیر صدارت مردم شماری کے حوالے سے اجلاس ڈی جی وفا کی ادارہ شماریات امجد جعوید ڈی سی راپا حیدر و دیگر کی شرکت کمیشنر لاہور کہتے ہیں لاہور میں میسنگ مردم شماری اور خانہ شماری کو مکمل کرایا جا رہا ہے خانہ شماری و مردم شماری کے لیے ڈیویجنل انتظامی نے تمام وسائل فراہمی کو یقینی بنایا ہے شہریوں کے ہر اپلوڈی ڈیٹا کو فیلڈ ٹیمز نے گھر پہنچ کر چیک کیا ہے بات کریں گی مران اکبر سیدی امران اپنی اور پہلی ڈیجرل مردم شماری کا معاملہ ہے کمیشنر لاہور کی زیر صدارتی جلاس ہوا ہے لاہور کے مردم شماری و خانہ شماری 99 فیصد مکمل ہو چکی ہے کمیشنر لاہور چوتری محمد علی رندہوہ نے پریفنگ کے پاس اعلان کیا ہے کہ ریجی اور فاقی ادارہ شماریات ڈاکٹر امجے جویز سندو ایڈیپٹی کمیشنر لاہور آفیہ حیدہ و دیگر اکسران کے امران میں جلاس ہوا جس میں مقاعدہ جیس میں بتایا گیا کہ تمام جو مردم ہوا خانہ شماری ہے وہ 99 فیصد مکمل ہو چکی ہے کمیشنر لاہور محمد علی رندہوہ کا کہنا ہے کہ سپروائزر کے ذریعے گھر چیک کروائے کرائے جا رہے ہیں جبکہ اکسرانہ شماری کی تصدیق کر رہے ہیں تحصیل سدہ پر ہر لاکھے کی شماری کا سپروائزر مارکن سے چیک و تصدیق کرائی جا رہی ہے لاہور میں مردم شماری اور خانہ شماری کو مکمل کرا جا رہا ہے جبکہ مردم شماری کے لیے تمام مسائل سراہوں میں چند دن میں مکمل ہو جائیں گے ہر فیلم میں ٹیم نے پندہ دنوں میں تقریباً دو سو پچاس گھروں کا ڈیٹا ٹیبلٹ پر اپلوڈ کیا ہے جیسے پاکستان میں پہلی مرتبہ دیٹر مردم شماری و خانہ شماری ہو رہی ہے لاہور ڈویجن کل پندہ لاکھ ایک سو چراسی اور لاہور میں آٹھ سو شکریہ امران اس تفصیل کا اب آپ کو بتائیں کپڑوں کو دیدازے بنانے والی لاہس کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو گیا مہنگائی کی وجہ سے مارکٹوں میں خریداروں کی کمی دکانداروں کا کہنا ہے کہ میٹیریل مہنگا ہے جس کی وجہ سے لاہس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے دکاندار مزید کیا کہتے ہیں بتائیں کی مپین حیدر شی مپین پر ایکل اسی طرح سے اس وقت مشاہ علم مارکٹ موجود اور لاہسوں کے دکان پر موجود ہیں لیسوں کے جیسے کہ آپ جانتے ہیں اس سے اید آتی ہے خواتین کو شوق ہوتا ہے کہ کپڑوں کو لیسے لگوائی جائیں کپڑوں پر لیسے لگوائی جاتی ہیں ترہ ترہ کے لیسے خریدی جاتی ہیں لیکن دیکھنے میں آ رہا ہے کہ روان سال کی بنیسبتی سال جو ہے حکیمتوں میں بہت اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے دکاندار بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں گھاک ہیں وہ بھی پریشان دکھائی دیتے ہیں دکاندار موڈ دین سے جانتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا ان کی تاثرات اس پر تعلق سر پچھلے سال جو ریٹ تھا اور اس سال جو ریٹ ہے کیا انہوں نے فرق ہے اور کیا صورتحال کاروبار کی سکتا ہے پچھلے سال جو ڈالر کی پوزیشن آپ کے سامنے ہی ہے تو اسی صاحب سے مال کا بھی اسی طرح ہی ریٹ بڑھا جیسے پچھلے سال ڈالر تقریباً ایک سو ساٹھ ستر پہ قداب دو سو اب نویر پہ کے قریب ہو گئے اسی طرح ہر چیز کو فرق پڑا ہماری لیسو گیرہ کو بھی کافی فرق پڑا ہم نے یہاں تو بھی اس کو یہاں تھوڑا سا کمزور کیا یہاں اس کو گزانہ کام کیا یہاں کچھ اس کو طریقے کار تو کیا ہے بیلنس رہے تو اسی وجہ سے اپنا جو ڈالر ہے ڈالر کی وجہ سے ہر چیز کام میں آتی ہے تو اس کی وجہ سے بہت فرق پڑے ہیں ریٹوں میں سنا کسٹمر بھی پریشان ہیں دکاندار بھی پریشان ہے کیونکہ ہولسل مارکیٹ ہے یہاں پر دکاندار بچ سے خریدنے آتے ہیں ہر ایک کا کہنا یہ کہ کاروبار میں مندی نظر آتی ہے بازاروں کی راہن کے بھی جہاں میں پھیکی نظر آتے ہیں یہاں پر لیکن امید کرتے ہیں حکومت کسی پالیسی مطارف کروے اگر سے کم سے کم جو عید کے دن میں ہیں یا عید کے نزدیک جو سیزن ہوتا ہے کاروبار کے اس میں جو لوگ ہیں اپنی کمائی کرسی کو اور پروپر عید کی خوشیں ہوں منا سکیں جی براہ راستے چلتے ہیں آپ کو سینئر قانوندان احتساس احسن گول میز کانفرس سے خطاب کر رہے ہیں وہ انہوں دوسروں نے کہنا تھا یہ اجاد اللہ حسن کو اور نکوی صاحب کو نکالو وہ پھر اب تیرہ جب پہلے رہ جاتے تیرہ میں ان کی مجورٹی ہو جاتی اب تیرہ میں جب ان کی مجورٹی ہوتی تو اس گروپ پہلے گروپ سے یہ آواز اٹھتی کہ اگر اجاد اللہ حسن کو اور نکوی صاحب کو اس لیے نکالا گیا ہے کہ وہ انہوں نے ریفرنس کر دی تھی اور پرائیما فیس آئی بیو دے دیا تھا چیف جسٹس کو لکھے کہ اس پہ سوہ موٹو کرو تو جن ججز نے چار ججز نے اپنی حتمی اپنین دے دی ہے اتھر میں ناللہ مندو خیل منصور علی شاہ اور یا یا افریدی ان کو نکالو اب وہ نکال دو تو چیف جسٹس کی برتری ہو جاتی ہے اب یہ رکنا یہ ڈائیورجنری ہے یہ بار ڈائیورجنری ہے کہ یہ بینچ کس نے بنانا ہے بھئی اصل بات یہ ہے آپ الیکشن کرا ہو سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے آئین کہتا ہے الیکشن نوٹ لیٹر دین ہے نوٹ لیٹر دینہ دین، نوٹ لیٹر دین ہے یہ نہیں کہتا کہ اور اسی کے ساتھ نیو سٹوڈیو سے تے لکھت اتنا ہے واپس آئیں گے headlines کے ساتھ